میں منٹلی بہت بار بریک ڈاؤن ہو گئی لیکن میں نے ہار نہیں مانی اکیلی ہوں میں خود ہی ڈیفنڈ کر سکتی ہوں خود کو آپ کو فٹسزم کو بالکل ایوائیڈ کرنا ہے اس کو اپنی لائف میں مائنڈ میں کچھ بھی جگہ نہیں دینی ہے موسیقی 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 اسلام علیکم میرا نام تابع جان ہے میں ڈسٹک گاندربل میں رہتی ہوں میں ایک سکیم آرسلارٹس پلیئر ہوں میں جہاں سے آتی ہوں وہاں پہ سپورٹس کا اتنا زیادہ انفرسٹرچر نہیں ہے نہ ہی اتنا ماہول ہے سپیشلی اگر ہم گرلز کی بات کریں مجھے نہیں لگتا وہاں پہ کچھ کوئی لڑکیاں ایسی ہے جو ایسے ریگولر پریکٹس میں ہیں جو اسپیشلی مارسلارٹس میں ہیں باقی گیمز کے تو کچھ وہاں پہ پلیئرز ہیں گنے چونے لیکن مارسلارٹس میں ایس سچ کوئی پلیئر ہی نہیں ہے تو میں نے سٹارٹ کیا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے کھیلنا بیسکلی سٹارٹ تو میں نے ٹوئنٹی ایٹین میں ہی کیا تھا برٹ انفورسنیٹلی کچھ کونسکینس ہوئی ان کی وجہ سے دو سال میں پریکٹس نہیں کر پائی اس کے بعد ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے میں نے کانٹینو پریکٹس سٹارٹ کی میرے کوچ مسٹر سلیم پتھان سر ان کے پاس ہم نے پریکٹس کی انہوں نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے ٹرین کیا جس کی وجہ سے میں ایلیجبل ہوئی ڈسٹکس کے لیے وہاں پہ میڈلز لیے اچھی کارت کردکی رہی گولڈ میڈلز لیے پھر آگے جا کے سٹیٹس میں پارسپٹ کیا سٹیٹ چیمپینشپس میں بھی گولڈ آیا اس کے بعد سے میں نے نیشنل کھیلا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں میں نے نیشنل کھیلنے گئی تھی جائپور راجستان وہاں پی بھی میرا میڈل رہا الحمدللہ تو اس کے بعد سے بھی ہم پریکٹس میں ہیں بیسکلی سکے مارشل آٹس میں آنے کا مقصد ہی تھا پرائیمٹی مقصد تھا سیلپ ڈیفنس اگر ہم دو پرسپیکٹیوز دیکھیں تو کشمیر میں اگر دیکھیں تو باقی پلیسز سے کچھ ڈیفنٹ حالات نہیں ہیں بکرز بتر ہی ہو رہے دن بدن حالات تو اس بیچ خود کو ڈیفنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایسی تو لڑکیاں مطلب کوئی بھی دیکھے گھر پہ نہیں بیٹھ سکتی باہر تو نکل نہیں ہے پڑھائی کے لیے بہت کچھ کام ہوتے ہیں لیٹ ہو سکتا ہے اکیلے پڑھ سکتے ہیں تو ایسا فیل ہونے چاہیے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت فیل نہیں ہونی چاہیے اور جو کہ مجھے مارشل آرٹس سے ملا ہے اگر میں کہی پہ بھی اکیل ہوں تو مجھے فیل ہی نہیں ہوتا مجھے کوئی ساتھ ہونا چاہیے میں خود کے لیے اکیل ہوں میں خود ہی ڈیفنٹ کر سکتی ہوں سیکنڈری تھا کہ اس سے ہیلتھ اچھی رہتی ہے اگر ہم پرٹیکلر گرلز کی بات کریں آج کل اگر ہم میڈیکل سائنسز کا ریپورٹس دیکھیں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو اتنے سارے ہیلتھ ایشیوز آتے ہیں تو اس میں موسٹ ریکیمنٹ ہوتا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی تو سپورٹس میں مارشل آرٹس میں میرا دونوں کاؤنٹر بیلنس ہوتا تھا فیزیکل فیٹنس پلس سیلٹ ڈیفنس سپورٹس میں آنے سے پہلے میں بہت سارے ہیلتھ ایشیوز فیس کر رہی تھی میڈیکیشن نے مجھے کچھ ہلپ نہیں دیا کچھ خاص تو جو ہی میں نے سپورٹس جوئن کیا میں نے خود میں فیل کیا کہ میں بیٹر ہوتی جا رہی ہوں اور الحمدللہ افتر جوئننگ سپورٹس اسپیشلی مارشل آرٹس میرے سارے ہیلتھ ایشیوز سال ہو گئے ہیں میں فیزیکل فیٹ ہو گئی تو فیزیکل فیٹنس اور سیلٹ ڈیفنس کے لیے مارشل آرٹس بیسٹ آپشن لگا مجھے اگر میں بات کروں ہرڈلز کی تو پہلے جب میں گیم میں آئی تو تو پہلے منتھ تک تو کسی نے کچھ نہیں بولا سب نے بولا چلو ٹھیک ہے اس کا شوک ہے جانے دو کرے گی ایک منتھ کے بعد تسلی ہو کے بیٹھ جائے گی گر میں لیکن نہیں میرے خواب کچھ اور ہی تھے مجھے اوپر جانا تھا اور اوچا جانا تھا اس گیم میں تو جب میں نے گھر والوں سے مطلب ایسی کنٹینو پریکٹس کرنے کی مطلب تھان لی تھی تو ہرڈلز آئے even sometimes میری ماما نے مجھے اللہ ہی نہیں کیا sometimes she was supportive ups and downs آئے میں mentally بہت بریکڈاؤن ہو گئی لیکن میں نے ہار نہیں مانی میں چلتی گئی پریکٹس کرتی گئی جو بھی کرٹسزم تھا سوسائٹی سے یا کسی بھی سے میں نے اس کو بالکل ایوائیڈ کے اگنور کیا آگے بڑھتی گئی تو میں نے نیشنلز کھیلا اب میں چاہتی ہوں کہ اور بھی آگے بڑھوں اس گیم میں انٹرنیشنل لیول تک جاؤں لیکن ہمارا اس میں بہت ایک ایشو آ رہا ہے میں جہاں پہ بریکٹس کرنے جاتی ہوں وہ میرے گھر سے 13 کلومیٹرز دور ہے تو وہ سب اس سب سے اٹھ کے میں آگئی ہوں ادھر گاندربل مین کلوب میں بریکٹس کرنے کے لیے لیکن پرابلم ہمارا یہاں پہ آتا ہے جہاں پہ ہمارا مین کلوب ہے ہمارا اس پہ ہال ایلوکیشن نہیں ہے یا کوئی سٹیڈیم ایلوکیشن نہیں ہے گاندربل میں ایک سٹیڈیم ہے وہ سہپورا میں ہے جو کہ مینٹا ان میں نہیں ہے وہ جیسے کہ ہمارے دور علاقوں سے بچے آتے ہیں ان کے لیے اپروچیبل نہیں ہے اس وجہ سے ہمارا جو ہے کچھ ہال کی ایرنجمنٹ ہی نہیں ہے ہم سکولز میں جاتے ہیں سنڈیز کو پریکٹس کرنے کبھی کوئی سکول انکار کرتا ہے پھر ہم نیکس سکول میں جاتے ہیں پھر کبھی کچھ اور ایشو رہتا ہے تو مشکل سے ہم گراؤنڈ میں بیئر گراؤنڈ پہ پریکٹس کرتے ہیں سکولز میں آخر پہ میری میسیج یہی ہے ساری ویورز کو لوگوں کو اسپیشلی فیمل فلوک کو آپ آگے بڑھتے جائیں آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی مجھے کرٹسائز کر رہا ہے ایون جب آپ سٹارٹ کرو گے میرے ساتھ بھی ہو گیا آپ کا فرینڈز آپ کو آپ کے فرینڈز بھی پیچھے چھوڑنا ہے آپ کے فرینڈز آپ کی فیملی ایون آپ کے ریلیٹیوز کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ کو اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے ایون آپ کا خود کا سیلپ آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے بار بار ہو جائیں گے آپ گرو گے لیکن آپ کو خود ہی اٹھنا ہے ایک ٹائم آئے گا جب آپ اتنا اوچھا اٹھو گے ان سب سے اس سارے کرٹسائزم سے آپ اتنا آپ اتنی اوچھی اڑان بھر ہوگے پھر سارے پراؤڈلی کہیں گے یہ تو میری ریلیٹیو ہے یہ تو میری کازن ہے یہ تو میری سسٹر ہے یہ تو میرا سٹورنٹ ہے تو آپ کو کرٹسائزم کو بلکل ایوائیڈ کرنا ہے اس کو اپنی لائف میں مائنڈ میں کچھ بھی جگہ نہیں دینی ہے میری اس جرنی میں میرے سپورٹیوز میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں میرے پیرنٹس میرے ابو میں ان کا شکر گزار ہوں میرے کوش مسٹر سلیم پتھان جنہوں نے انکنڈیشنلی ہماری ہیلپ کی ہمیں ہالز پروائیڈ کرائے جگہ پروائیڈ کرائے ہمارے کوش سلیم سر ہمارے انسٹریکٹرز مسٹر جیلانی سر آکیب سر جنہوں نے ہمیں ہمیشہ پرییکٹس دی بہت اچھے سے جب بھی ہمارے ایوینٹس آرے تھے ایکسٹر اپریٹس کرائی ہمارے ٹیچرز نے اور میرے سپونسر تھے جنہوں نے مجھے نیشنل کے ٹائم پر سپونسر کیا مسٹر سائی مصطفیٰ میں ان کا بھی تھینک فل ہوں